آپ کے ساتھ ایک ایسی انسپائرنگ سٹوڈی شیئر کرتے ہیں جو یقیناً آپ کو بھی حیران کرے گی اور موٹیویٹ بھی کرے گی جس طرح انہوں نے مجھے بھی حیران کیا اور موٹیویٹ کیا ہے ہر انسان کی زندگی میں چھوٹے موٹے واقعات رونما ہوتی ہیں لیکن ان واقعات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور ان حالات کو اپورچونٹی میں تبدیل کرنا میرے خیال سے بے شک بہت ہی حمت والا کام ہوتا ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات بھی ایک ایسے ہی مہمان سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ a man can be died but cannot be defeated جناب کچھ حرصہ قبل قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہونے والے ان صاحب کو سیشن کوٹ میں سزائے موت دی گئی جس کی اپیل انہوں نے ہائی کوٹ میں کی اور اس ٹرائل کے دوران اپنی تعلیم جاری رکھی اور جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے گریجویشن کی ایم ای پولیٹیکل سائنس کیا اور دن ایل ایل بی کی ڈگری بھی حاصل کی اور دوہزار سترہ میں انہیں ہائی کوٹ کی جانب سے بائزت بری کر دیا گیا اور اب اسی ہائی کوٹ میں وقالت بھی کر رہے ہیں وہ عدالت میں ایک ملزم کی حیثیت میں پیش ہونے سے لے کر ایک وکیل کے طور پر پیش ہونے کا ان کا جو سفر ہے یہ کیسا رہا ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ رائے محمد آیاس ہے آیاس صاحب میں آپ کو خوش آمدی کہتی ہو جاؤں گا اور دوہر میں کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر میں بہترین میں بھی ٹھیک تھا آیاس صاحب میں جب آپ کے باہر میں سن رہی تھی اور پڑھ رہی تھی میرے لئے تو یہ ایک بہت زیادہ حیران کن چیز تھی اور ایک موٹیویشنل چیز بھی تھی کہ ہم کس طرح زندگی میں کون کون سے واقعات ہمارے ساتھ پیش آ جاتے ہیں ہمیں بتائیے جیل میں ہم نے سنا ہے کہ لوگ جا کر مزید جرائم پیشہ بن جاتے ہیں ان کا جو مائن سیٹ ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے لیکن آپ نے جیل میں اتنا مصبت انداز میں کس طرح اس کو سوچا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں مطلب اپنی تینکنگ کو کس طرح پوزیٹیو رکھا آپ نے منیبہ اگزیکلی یہی سسٹم ہے کہ جب بندہ جیل میں جاتا ہے تو اس کا کریمینل نیٹ ورک بڑھتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب تک آپ پہ بلیسنگز نہیں نہ ہوتی کوئی بھی سوچ آپ کے دماغ میں نہیں آسکتی ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ نہیں آپ نے اپنے ٹائم کو پوزیٹیو لی کنزیوم کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میں بے گناہ تھا اس کیس میں ٹھیک ہے اور شاید اس بے گناہی کے ڈیفینس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا یہ ایڈوکیشنل کریئر میرا جو تھا وہ سٹارٹ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرا اس میں کوئی کمال نہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا اور میں نے یہ سارا کام جو ہے وہ جیل میں رہ کے کیا یہ نہیں کہ کریمینل نیٹ ورک کے ساتھ میرے کانٹیکس نہیں ہوئے ٹھیک ہے وہ ہوئے لیکن میں نے ان کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کی ٹھیک ہے کہ why they involve in the crime ٹھیک ہے ہے تو انسان بلکل ایسے اگزارٹ ٹھیک ہے اور انسان سراتے مستقیم کی طرف بھی چل سکتا ہے اور رونگوے کی طرف بھی چل سکتا ہے تو ان کی سائیکی کو میں نے بڑا اڈریس کیا مطلب آپ کے دماغ میں جو ایک پوائنٹ تھا مجھے جو سمجھ آئی کہ آپ بے گناہ تھے اور اس چیز کو ہی آپ آگے لے کر چلے اور آپ کی جو سوچ تھی وہ مصبت رہی کہ میں یہ کر سکتا ہوں بلکل اگر تھوڑا سے بیک گرون میں چلے جائیں ہم جانا چاہتے ہیں اس کیس کے بارے میں جس میں آپ کو سزائے موت بھی گئی تھی کس چیز کا کیس تھا اور کیا تھا اس کی پروسیڈن کیا تھا منیبہ یہ ایک فیک مرڈر کیس تھا میرے پہ میرے فیملی میمبرز پہ ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کا مرڈر کیس تھا جس کو میں نے ہوتے بھی نہیں تھا دیکھا ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہمارا کریمینل جسٹس سسٹم صرف فائلز کو بھڑھنے کے لیے اپنی پروگرس کو شو کروانے کے لیے بہت سے بے گناو بندوں کو انوال کر دیتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈشوت کا بزار جیسے گرم ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے بھی اس کیس میں انوال کر دیا اور پھر ٹرائل کوٹس کا سنیریو آپ کے سامنے ہے کہ ٹرائل کوٹس نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا اور کیپٹل پنشمنٹ دے دی ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی سین تھا تو کتنی عمر تھی جب آپ کو سزا ہوئی تھی جب آپ جیل میں گئے ہیں اور پھر یہ جو کیسے آپ باعزت بری ہوئے یہ کامیابی کیسے ملی پھر آپ کو منی باپ میری عمر اٹھارہ سال تین ماہ تھی بس اگر میں اٹھارہ سال سے ایک دن بھی کم ہوتا تو میں جوینائل جسٹس سسٹم میں فائل کرتا اور مجھے کیپٹل پنشمنٹ نہیں تھی ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ایکسٹریم لیول پہ ہر چیز دکھانی تھی کہ تم نے زندگی میں نیکسٹ کوئی رولد آ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مجھے اس کیس میں سارا جو ہے اٹھارہ سال اے سے زیادہ اے جونے کی وجہ سے سزای موت سنائی گئی یہ سین تھا اور کتنے سال آپ جیل میں رہے میں تقریباً اس ساری لٹیگیشن میں آٹھ سال کا عرصہ جو ہے وہ میں نے فیس کیا آٹھ سال آپ جیل چار سال تو میں ڈیتھ پینلیٹی کے سیل میں جنی جس کو کارل کوٹری کہتے ہیں سارے اس میرا تو وہاں پر مطلب کارل کوٹری سن کری نا لوگوں کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب لوگ در جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر رہنا پڑے گا تو وہاں پر کیا سوچتی اور مطلب مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ پہلے ہی سوچ کر گئے ہوئے تھے یا مطلب بچپن سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بننا ہے اس فیلڈ میں جانا ہے وہاں پر جا کے سوچا ہی ہیں پہلے سی مائنڈ سیٹ میں اگر آپ میرے بچپن کی طرف جائیں گے تو میں ایک پولٹیکل مائنڈ بندہ تھا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ فیڈریشن ایک پریزیڈنٹ تھا میں اٹھارہ سال کی عمر میں ہی گجرامالا ڈیویزن کا ساری ٹھیک ہے تو میرا ارادہ تو تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا اور کوئی منیسٹر اپوائنٹ ہوں گا لیکن میں سوزائے مہد کا قیدی اپوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میرے دوست میری فیملی کوئی کہتا ہے تم یوکے چلے جاؤ فردر سیڈیز کے لیے کوئی کہتا تم سی ایس پی بن جاؤ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے میرے لیے یہ فیلڈ چوز کی ہے اور شاید اللہ تعالیٰ میرے سے اس فیلڈ میں کوئی کام لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس واجہ سے آئی ویل نیور قویٹ دیس فیلڈ ٹھیک ہے اور یہ فیلڈ اتنی براڈر ہے کہ آپ جب چاہے سوچ کر جائیں جس مردی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیسے پھر آپ نے پتھائی پر وہاں پر رہے کہ کیسے فوکس کیا مطلب آپ نے گریجویشن کیا میں جو ہے پولیٹیکل سائنس میں کیا پر اللہ بھی بھی کر لیا انفارچونیٹلی منیبہ یہ جو جیل کی سٹیڈی ہے اس میں آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کتابوں کے ساتھ میں تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے تک چلا جاتا تھا کیونکہ چیزیں انڈرسٹرین کرنے والے ہی کوئی نہیں آپ کو اگر ایک انگلیش کے ورڈ کی ضرورت پڑھ گے تو آپ کے پاس there is no access to google نا کوئی استاد ہے نا کوئی اور ہے ہاں جی manual dictionary ہوتی تھی اور اس میں بھی کچھ لفظ آپ کو سمجھ آ جاتے تھے کچھ نہیں آتے تھے لیکن جنگ تھی میرے لئے اپنے ساتھ بھی سسٹم کے ساتھ بھی اور اس جنگ کو میں نے بڑا پروپرلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی اور میں اس میں کامیاب ہوں جو عملہ تھا جیل کا یہاں پر محکمہ جیل خانہ جاد کسی نے کوئی حوصلہ افزائی کیوں یہاں کے کہا کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے جیل میں رہ کے تم پڑھ رہے ہو حوصلہ افزائی کوئی نہیں کیا ایک ایس ایس پی چودری اسگر گجر صاحب ہیں اب فیصلہ باد جیل میں لگے ہیں ہاں ہاں دی آئی جی جیل خانہ جاد کامران انجم صاحب ہاں لیکن کامران صاحب کے ساتھ میری میں میں انگلیش کرنا چاہتا تھا انہوں نے میری الیکٹرک ڈکشنری نہیں آنے دی میرا آج بھی اس پہ ان کے ساتھ اختلاف ہے لیکن ایڈمنیسٹریشن آپ کو اس طرح اکاموڈیٹ نہیں کر سکتی یا کرتی نہیں جس طرح ہونا چاہیے ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ کو لگا کس طرح کی ریفارمز کام کرنے کی ضرورت ہے منیبہ سب سے پہلے تو آپ کو انکریج کرنا چاہیے کیا دیوں کا ان کے ساتھ آپ کو تریٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب ادھر سسٹم ہو رہا ہے پریزن ایڈمنیسٹریشن کی جو ٹریننگ کی جاتی ہے اس طرح کی جاتی ہے کہ ہر بندہ ایک حیبیچول افینڈر ہے اور اس کو آپ نے جتنا ہو سکے دبانا ہے تاکہ یہ کیا دیکھا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جو پروسیکوشن سسٹم ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو بیگنا ہوں اب وہ کیا کرتے ہیں وہ سب کو ایک لیول پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں کھول کے بیٹھوں تو آپ کے پروگرام کا تائم ختم ہو جائے گا وہ بڑا لمبا سین ہے کرمینل جسٹس سسٹم میں ریفارم پریزن سسٹم میں ریفارم ریہیبلیٹیشن کے لیے معاملات کرنے ٹھیک ہے اب دیکھیں ایڈکشن کی ایکسس بہت سے پوائنٹس ہیں جہاں پر ڈسکشن ہو سکتے ہیں جب آپ باہر آئے رہاو کے باہر آئے جب آپ نے بقالت شروع کی تو آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کیا آپ کے ساتھ رہے وہ منیبہ دیکھیں ڈسکرمینیشن ہے ہمارے سسٹم میں ایک کلچرل گیپ آ جاتا ہے آپ کے درمین آٹھ سال پہلے آپ کچھ سوچتے ہیں اور آٹھ سال بعد زندگی کہاں تک ڈیویلپ ہو گئی ہوتی ہے وہ لوگ آپ کو اپنے ساتھ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں maybe he is a habitual offender ٹھیک ہے جیل سے آنے والے کو کوئی بھی positively نہیں لیتا ٹھیک ہے لیکن اللہ کی مہربانی سے جب میں اس سسٹم میں آیا ٹھیک ہے اور میں نے پریکٹس شروع کی تو اللہ تعالی کی مہربانی سے آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے انسپیریشنل سٹوری سمجھ لیں ٹھیک ہے یہاں مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈسکور کریں کہ یہ کیا بندہ ہے ٹھیک ہے